اچھا جی کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں تو ظاہر ہے جو لوگ یہ ویڈیو دیکھنے آئے ہیں وہ اسی لئے آئے ہیں کہ وہ ڈی ویلے فارم فل کر سکتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ڈی ویلے فارم ملے گا کہاں سے تو میرا بھائی ڈی ویلے فارم جو ہے وہ آپ کو پوسٹ آفیس سے مل جائے گا اس کے علاوہ آپ اس کی آن لائن ریکویسٹ آل سکتے ہیں آن لائن بھی آپ کو پوسٹ آفیس والا فارم مل جائے گا اور آن لائن ایک اپلیکیشن بھی فیل ہوتی ہے آپ وہاں سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم شروع میں جائیں تو یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آن لائن اپلیکیشن فی ہے 34 ٹھیک ہے اور ڈی ون کی جو فی ہے وہ ہے 43 اچھا کچھ لوگ ساچیں گے یار میرے یہاں پہ جانا وہ نائن پہنچ رہے ہیں وہ بچ جائیں گے بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کے کوئی پیسے نہیں بچنے والے ٹائم بھی زیادہ لگنے والا اور پیسے بھی کوئی اتنے نہیں بچنے والے وہ کیسے وہ اس طرح سے کہ آپ اس کے لئے جاہر ہے آپ کو بی آر پی بغیرہ سینڈ کرنی ہے ان کو جب آپ نے وہ سینڈ کرنی ہے بی آر پی تو اس کے لئے آپ کو ارجنٹ جاہر ہے کہ آپ ارجنٹ میل پوسٹ یوز کریں گے نا ہر بندے کو یہ ہی ہوتا ہے کہ یار یہ میرا ایک منت میں بن جا ہے یہ نہیں ہے کہ یہ تین منت تک جو ہے وہ لٹکا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ کی 13 pounds almost something جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ پوسٹ آفیس کے ارجنٹ میل پی ہے تو وہ آپ پی کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے 34 plus 13 47 ہو گیا زیادہ ہی ہو گیا نا تو بہتر یہ ہے اس جنجٹ میں پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ بھائی پوسٹ آفیس قریب میں کوئی بھی پوسٹ آفیس دیکھیں جو پروپر پوسٹ آفیس ہے وہاں پہ جائیں ان سے جو ہے ان کو ریکویسٹ کریں کہ بھائی مجھے ڈیویر لے فارم چاہیے وہ آپ کو یہ فارم دے دیں گے ٹھیک ہے فارم لینے کے بعد میرا بھائی آپ نے کیا کرنا ہے اب آتے ہیں کہ فارم فیل کیسے کرنا ہے فارم فیل کرنے کے لئے سب سے پہلے بلیک پین لے لیں ٹھیک ہے بلیک پین اور آپ نے فارم کو صرف رکھنے mendonوں اُس بھی سے پہلے کرایا ہے یہ بھی چیز یاد رکھیں دوسری چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ فارم کے اوپر جو ہم نے کوئیakah کا کراوس ٹھیک کے ساتھ کراوس چیک ٹھیک ہے اور یہ بھی کراوس چیک جو ہے یہ اس سے باہر نہ جا رہا ہوں یہ دھیان رکھنا ہے کہ یہ کراوس چیک میں نے یہ فیل کرتے ہوئے جس آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہیں باہر چلا گیا ہوگا لیکن یہ دھیان رکھنا ہے کہ یہ کراوس چیک جو ہے یہ اس باکس کے اندر رہنا چاہیے یہ آپ نے ہم نے کراوس چیک لگا دی کہ یہ فارم سکین ہوتا ہے پھر ایشو بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں وہ ڈیلیئ ہو جاتا ہے زیادہ اور کچھ بھی نہیں تو ہم نے کراوس چیک لگا دیا ٹھیک ہے اب فرس سیکشن میں ہم نے جس کروس چیک لگا دیا آپ نے یہ پڑھ لینا ہے کہ یہ چیز ہے کیا تو میرا بھئی کچھ بھی نہیں ہے یہ جس وہ بتا رہے ہیں کہ آپ پہلی دفعہ پلائے کر رہے ہو بلا 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 تو بھئی ہاں پہلی دفعہ پلائے کر رہے ہیں تو یہ ہم نے ایک کراوس چیک لگا دیا اس کے بعد اس پورے سیکشن کو آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں ٹھیک ہے لیکن آپ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے اور سب کا ٹائم بچانے کے لیے میں اس کو نہیں پڑھ رہا یہاں پہ تو بھئی ایز ای نیو سٹوڈنٹ نیو سٹوڈنٹ آتے ہیں تو ویلیڈ جو ہے وہ فرس چیک باکس ہے بس لیے آ رکھیں اس کے بعد آ جاتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اب میرا بھائی یہاں پہ آ کے سیکشن ٹو میں یہ سیکشن ٹو ہے ٹھیک ہے اب آپ نے بھائی یہ دیکھیں آپ کو یہاں بھی ایک سائیڈ ملے گی اس کو نہیں چھیڑنا ٹھیک ہے یہ دھیان رکھنا اس سائیڈ کو بلکل نہیں چھیڑنا یہ جو کورنر ہے ٹھیک ہے یہ ہے سیکشن ٹو یہ بیچ والا اب اس میں دیکھیں سیکشن ٹو میں کیا ہے ہمارے پاس سب سے پہلے ٹائٹل اگر آپ مطلب بندے ہیں بندی ہے تو مسٹر ہوگا یا مسس ہوگی ٹھیک ہے یا مسس ہوگی اب جو کچھ بھی آپ کا ویلیڈ ٹائٹل ہے وہ آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کر لینا ہے تو بھائی میرا تو مسٹر ہے ٹھیک ہے تو میں نے اپنا مسٹر لگا دیا اب آجاتے ہیں نام پہ کچھ لوگوں کے جو ہے وہ نام جو ہیں وہ تین تین چار چار نام ہوتے ہیں تو میرا بھائی جو آپ کا last name ہے وہ یہاں پہ آئے گا یہ sir name is the last name اور آپ کا first name اور middle name جو بھی ہے وہ یہاں پہ آتا جائے گا اس کے بعد آپ کی date of birth آگئی میں نے جس آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک fake date آلی ہے آپ لوگوں نے بالکل valid date آلی ہے جو آپ کی date of birth ہے ٹھیک ہے ایک چیز یہاں پہ یاد رکھے گا آپ کی date of birth جو ہے وہ آپ کی identity ہے یہاں پہ کوشش کریں official numbers official numbers کے علاوہ date of birth enclosed مت کریں ٹھیک ہے اس کے بعد آ گیا ہمارے پاس house number ٹھیک ہے ابھی میں یہاں south work میں رہتا ہوں تو اپنا کچھ بھی apartment number جو ہے وہ آپ یہاں پہ دے دیں apartment house جو بھی ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنا abc میں کہتا ہوں abc address ٹھیک ہے اچھا یہ چیز یاد رکھے گا یہ آپ نے یہ بھی سارا capital letters جس میں دینا ہے ٹھیک ہے اب لوگوں کو دکھانے کے لیے جس میں نے ایسے فیل کر دیا جلدیل سے postcode separate ہے آپ نے یہاں پہ اس کا postcode دے دینا ہے اس کے بعد یہ چیزیں mandatory ہیں اس کے بعد اگر ہم آگے آتے ہیں تو ہمارے پاس mobile number ہے بالکل جی اگر آپ کے پاس یہاں کا mobile number ہے UK کا تو آپ نے وہ UK کا mobile number یہاں پہ دے دینا ہے email address اگر ہے تو دے دیں نہیں ہے تو چھوڑ دیں اسی طرح mobile number اس کے بعد ہم آتے ہیں بھئی پریویس ڈیٹیل ٹھیک ہے ایڈریس چینج ہوگا ہے یہ وہ مطلب فرس ٹائم اپلائے کریں تو کونسا ایڈریس چینج ہوگا چھوڑ دیں اس کے بعد بھئی کس country سے آئے ہیں میں پاکستان سے آئے ہوں آپ انڈیا سے آ سکتے ہیں برنگلہ دیش سے آئے سکتے ہیں کسی بھی country سے Nepal whatever the country is that's just a better okay تو میں پاکستان سے آئے ہوں تو میں نے یہاں پہ اپنا country جو ہے وہ پاکستان لگا دیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آ جاتے ہیں جی اس کے بعد یہ section complete ہوا اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا section number 3 section number 3 اگر ہم دیکھیں ہے تو یہ آئی سائٹ سے ریلیٹڈ ہے کہ بھائی آپ کی آئی سائٹ کتنی ہوگی بلا 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 اچھا فرسٹ والا چیک ہمیشہ سب نے yes لگانا ہے میرے بھائی ٹھیک ہے فرسٹ چیک سب نے ہمیشہ yes لگانا ہے اور next چیک جو ہے اگر آپ glasses پہنتے ہیں تو yes اگر glasses نہیں پہنتے تو no ٹھیک ہے بس اس میں نہیں ہے یہ section 3 ہوا complete اب ہم آتے ہیں next next کیا ہے جی ہمارے پاس section 3 کے بعد next section 4 ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں میرا بھائی section 4 کے اوپر تو section 4 میں آپ دیکھ لیں یہ health conditions ہے آپ اس ساری conditions کو ایک دفعہ پڑھ لیں ٹھیک ہے اگر آپ کو جیسے diabetes ہے insulin لیتے ہیں epilepsy میرگی بغیرہ ہے یا کوئی brain کا issue ہے مطلب اس طرح کے بھائی اس طرح کے اگر issue ہوں گے نا تو یہ لوگ آپ کو آنے ہی نہیں دیں گے پہلی جو ہے نا وہ آپ کو وہ ادھر ہی روک کے رکھیں گے ٹھیک ہے مطلب زیادہ cases میں نہیں آنے دیتے لیکن آنے دیتے بھی ہیں لیکن زیادہ cases میں لوگ نہیں آتے ٹھیک ہے تو اگر لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی بھی condition ہے کوئی بھی health issue ہے تو وہ آپ یہاں پہ mention کر سکتے ہیں اپنا health issue ٹھیک ہے اور اگر آپ کو health issue نہیں ہے تو آپ نے اوپر کر دینا ہے نو ٹھیک ہے اور اگر آپ نے اوپر کیا ہے yes اور یہاں پہ کوئی بھی feed ایک check کر دی ہے تو پھر میرا بھائی یہاں پہ آپ نے اگر first time fill کر رہے ہیں تو پھر یہ ہوگا نو ٹھیک ہے اگر first time fill نہیں کر رہی سے پہلے بھی کیا ہے تو پھر وہ yes ہو سکتا ہے اگر آپ نے نہیں بتایا مطلب یہ condition آپ یہاں پہ یہاں پہ جب آپ آئے ہیں پھر آپ پہ یہ condition جو ہے وہ آپ پہ آپ پہ آئی ہے تو پھر آپ اور آپ نے پہلے بھی form fill کیا تھا وغیر وغیر کچھ بھی ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے ہے تو میرے پاس ایسی کوئی health condition نہیں ہے میرا بھائی تو میں نے یہاں پہ لگا دیا نو اس کے بعد آپ نے آگے checklist آ جاتی ہے checklist میں کیا ہے بھائی checklist میں کچھ بھی نہیں ہے آپ نے کچھ بھی نہیں لگانا ٹھیک ہے اس کے بعد آجتا ہے section 5 اب section 5 میں کیا ہے section 5 میں ہے جی proof of identity ٹھیک ہے یہ part a آپ نے چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے part b میں آ جائیں ٹھیک ہے part b جو ہے وہ international students وغیرہ کے لیے part b ہے تو ہم نے یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بھائی سب سے پہلے ہم یہاں پہ brp collect کرتے ہیں صاحب ہے تو ہم نے اپنا brp لگا دیا اور یہاں پہ brp کا serial number جو بھی ہم نے brp ہمارے پاس ہو ہے اس کے corner پہ اوپر top پہ ایک corner پہ ایک serial number ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ پورا number یہاں پہ لگا دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس section میں کچھ بھی نہیں ہے بھائی section 5 completed brp اور brt کا number اس کے بعد section 6 میں کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے section 6 کو ٹھیک ہے اور اس کے بعد آ جاتی ہے photo ٹھیک ہے اب photo کے لیے photo 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 اچھا photo کے لیے کچھ اس طرح سے پہلے پہلے یہ اس طرح سے اوپر لگا ہوتا ہے آپ نے اس کو آرام سے ادھر سے پکڑ کے آرام سے نکال دینا ہے اور اس کے اوپر اپنی photo رکھ دینا ہے یہاں پہ photo رکھ کے اور اس کو بس تھوڑا ایسا نرم نرم ہاتھوں سے اس کو پرس کر دینا اور اس کے اوپر لگ جائے گی میرا بھائی اس کے بعد اس کو کریں fold آرام سے fold کریں ٹھیک ہے اور envelope میں ڈالیں ٹھیک ہے اس کو envelope میں ڈالیں اور envelope میں ڈال کے post office والوں کو دے دیں وہ وہاں پہ fees pay کر دیں اور within 2 weeks 3 weeks آپ کا pare pl shopping دیں اور ڈکانا امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میرا بھائی subscribe کریں اور like کریں thank you بrou موسیقی